حضرات محترم بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان بزرگوں سے سچی محبت رکھتے ہیں صرف اوپر اوپر سے نہیں بلکہ دل کی کہہ رائی سے محبت ہونی چاہتے ہیں اگر مرید واقعی پیر سے سچی محبت کرے تو مرید کسی بھی مصیبت کی گھڑی میں ہو ایسا ہی کٹھین وقت آ جائے پیر ہر وقت ان کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں بیہار میں ایک خاص جگہ ہے بیہار شریف کی پٹنا کے پاس وہاں ایک بہت بڑے بزر بزرے ہیں حضرت شیخ یہیہ ملیری مقدوم بیہاری احمد اللہ علیہ یہ اتنے بڑے ولی تھے کہ ان کی طرف کچھ بچ عقیدوں نے غلط چیز کی نسبت کر دی تو آلہ حضرت نے ان کے دفاع میں ایک مکمل کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے حجب العوار ان مقدوم بیہار اتنی بڑی شخصیت ان کا ایک ملید پانی میں ڈوب رہا تھا تیرنا نہیں جانتا تھا تیرنا نہیں جانتا تھا پانی میں ڈوب رہا تھا مقدوم بیہاری کا ملید حضرت خواجہ خسر علیہ السلام آئے کہو مقدوم بیہاری کا ملید کو ڈوب کے بر جائے گا لا آت میں تُہے بچا لوں وہ ڈوب رہا ہے موڑا اس کا جواب سنیے تو مہدیو چوانا کہتا اگر میں تو ملتاں خوبو بھی بھی سنا پانی میں کچھ گئے بات کو لائیے نا بھائی آپ روکی نام لو حضرت کا وچھو فرمائیے مورید ڈوب رہا ہے خواجہ خسر علیہ السلام آئے کہ لاؤ ہاتھ دے دو میں تُو کو بچا لوں وہ ڈوبتا ہوا مورید کیا کہتا ہے کہ حضور یہ ہاتھ میں نے اپنے پیر کو دے دیا ہے اب کسی کو نہیں دے دیا ہے انہیں نے کہا کہ دوب کے پر جانا گوارہ ہے پیر کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارہ نہیں آئے خسر علیہ السلام چلے گئے فوراں ان کے پیر آئے اور انہوں نے ان کو بچھا تھا تو اگر ایسی سچی فرقی محبت ہو تو پیر ہر وقت مدد کے لیے تیارا ہے شریف دنیا میں نہیں بلکہ مورید کو بچانے کے لیے پیر قبر میں بھی جاتا ہے قبر میں بھی پیر پہنچتے ہیں اپنے مورید کو بچانے کے لیے چنانچہ سیدی شرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد عزا خان فاصل برنی ربی اللہ تعالیٰ پیروں کے پیر پیرانے پیر غوش آجندتگی ان کی شان میں منقبت کا شیر لکھتے ہیں کہ جان تو جاتے ہی جائے گی پر قیامت یہ ہے کہ یا غوش یا مرنے پہ خیرہ ہے نظارہ تیرہا کیا مطلب ہے شیر کا ہم جیسے کم علم لوگ آلہ حضرت کی شیر کیا سمجھے تھوڑی تھی پڑھ جائیں تھوڑی تھی روچے ہی پڑھ جائیں بڑے بڑے مہتشین مفسرین محمد آلہ حضرت کی شیر و شائر پر سرچ کرتے ہیں پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہے اللہ مآفیز آمد ہوئیشی جنہوں نے تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی انہوں نے آلہ حضرت کی نادیہ کتاب ہدای کے بخشت کی پچیس چندوں میں سرے لکھی میں نے اس سرے کا مطالعہ کیا تو اس شیر کا خلاصہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آلہ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا گوش میں اپنی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں مگر اپنی حیات میں اپنی لائف میں اپنی زندگی میں یہ تو ممکن نہیں ہے ہاں جب میں مروں گا اور مجھے بچانے کے لئے آپ میری قبر میں تشریف لائیں گے تب میں آپ کا دیدار کر پاؤں جان تو جاتے ہی جائے گی پر قیامت یہ ہے کہ یا مرنے پہ ٹھہرا ہے نصارہ پیرا اور سنیئے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مفتی آزم کرامت و استقامت اس میں لکھتے ہیں کہ دو بھائی اور دونوں مولانا ایک مولانا جمیل اور ایک مولانا شکیل دونوں حضور مفتی آزم کے مرید اتفاق کی بات کہ چھوٹے بھائی کا انتقال پہلے ہو گیا یہ نے مولانا جمیل صاحب انتقال کے بعد جو طریقہ ہے قبر میں لیا کر کہ دفن کے چلے آرہی دو تین دن کے بعد بڑے بھائی مولانا شکیل نے خواب میں دیکھا کہ ان کا چھوٹا بھائی مولانا جمیل گھر آیا ہوا ہے خواب دیکھ رہا ہے اور گھر آ کر کہ شلام کر رہا ہے تو انہوں نے پوچھا رہے بھائی تمہارا تو انتقال ہو گیا ہے تم کو تو ہم لوگ قبرستان میں لے جا کر کہ قبر میں مٹی دے دیا تھے پھر تم گھر آئے ہو کہ بھائی جان میں آپ کو سلام نہیں کرنے کے لیے آیا پھر بڑے بھائی نہیں بھی چاچہ یہ بتاؤ ہم لوگ تو مٹی اٹھٹی دے کر چلے آئے اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوا کہ اس کے بعد بھائی جان یہ ہوا کہ دو فرشتے آئے مجھ سے سوال کرنے لگے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے نبی کے بارے میں تمہارا خیال تیسے سوال ہو رہا تھا تو میں سشو بنج میں تھا کہ کیا جواب دوں کیا جواب نہ دوں اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پھیر سرکار حضور مکتی آزم میری کبھر میں بھوٹا کریں اور میرے پھیر مرشید ایک قابض کا پکڑا میری طرف دکھا رہا تھا یہ ملوی جمیل اس کو پڑھتے جاؤ جواب دے دے جاؤ پڑھتے جاؤ جواب دے 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 تو جو سچا پھیر ہوگا سچا مرشید مرشید ایک کامی ہوتا ہے وہ صرف دنیا ہی میں مریدوں کا کام نہیں آتا بلکہ قبر میں بھی کام آتا حضرات محترم مجھے خوب اچھی طریقے سے یاد ہے کہ چیچوا باری کے مقیعہ سین الدین جس کو محبت سے حضور علی مولانا سین الدین کہتے ہیں جب جب ان کا انتقال ہو گشتنوں کے بعد سرکار حضور علی کا دورہ ہوا ان کے گھر والوں کی تمامیہ ہوئی کہ مقیعہ سین الدین کی قبر پر حضور فاتحہ پڑھ دیں حضور علی تشریف لے گئے فاتحہ پڑھی لوگ موجود ہیں اچانک حضور علی کے چیرے میں مشکراہ چیرے میں خوشی لوگوں نے پچھا حضور معاملہ کیا ہے حضور علی فرماتے ہیں مولی صاحب کی لاش میں ہی ہاتھوں بھی آگا ہے اللہ کے مہدرم تو ہم اور آپ بڑے خشنشیب ہیں کہ ہمیں اور آپ کو ایسا سچا پکا مرشد برحق ملا گیا مرشد کامل ملا گیا یہ مو کے سامنے تعریف نہیں قرآن و شریعت کے مطابق بزرگان دین کے اقوال کے مطابق پیر ہونے کی جو شرطیں کتابوں میں لکھی ہیں یہ 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 شرط ہونی چاہیے تب وہ صحیح مانا مفیر ہے اگر ان شرطوں کو دیکھا جائے فرسان پاکو حضور کے اندر وہ ساری چیزیں بہتر سے اتم نظر آتی ہیں حضران کے مہترم ایک بات اور سنیئے صرف عوام کو نہیں بڑے بڑے مولانا کو بھی پیر کے ضرورت ایک بہت بہت بڑے مولانا مولانا نہیں اللہ ما اللہ ما چلالتین رومی رحمت اللہ جن کو مولائی روم بھی کہا جاتا تھا جنہوں نے فارسی سبان شیر و شائر میں پورے قرآن کی تفسیر لکھی جس کو مسنوی شریف کہا جاتا تھا بچوں کو لکھر پڑھا رہے تھے قرآن پاک میں ایک آیت ہے سیرو فن اردھ علماء کی توجہ جاتا تھا سیرو فیل اردھ اور فی مانے میں تو معنی ہوا کہ زمین میں سہر کرو تو زمین میں کمتا زمین کے اندر تو آدمی اندر کیسے چلے گا تو مفسرین یہاں فرماتے ہیں یا فی بمانے حالہ کا تو مولانا روم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یا فی حالہ کے مانے میں ہے یعنی زمین کے اوپر اوپر سہل کرو ادھر سے ایک فقیر آگئے یعنی دیکھنے سننے میں فقیر اور حقیقت میں اللہ کا ولی مولانا روم بھی یہاں مولانا قرآن میں جو لکھائے وہی پڑھا بدلتے کیوں جو لکھائے وہی پڑھا بدلتے کیوں کہ یہاں فی بمانے حالہ کے ہے اور جو لکھائے وہی پڑھا تو مولانا روم نے پہلے پہلے سمجھا کہ کوئی پاگل ہوگا ہے کہ زمین کے اندر آدمی کیسے سر کرے گا کہ کیسے نہیں کر سکتا دونوں میں تھوڑی بحث ہوئی تو اس فقیر نے اپنا رومال مولانا کے سر پہ رکھ دیا پانچ منٹ نہیں گزرا کہ مولانا نے پورے رومے سمین کے اندر کی شہر کرنے بابا نے مولانا کے سر سے اپنا رومال کھینچ لیا اور فرمایا کیوں مولانا سمین کے اندر کی شہر ہو سکتی ہیں کی نہیں مولانا سمجھ گئے کہ یہ فاگل نہیں ہے یہ مانگنے والا فقیر نہیں یہ تو پہنچا ہوا فقیر اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے قورم قدموں پہ گر گیا اور فرما نے ایک شہر لکھا مولوی ہر از نشد مولا اے روم تا غلام شم سے تمریزی نشوات وہ شم سے تمریز تھے حضرات میں ہوتا ہے اور تھوڑا سا آگے بڑی ہوئے پیر کی حشیت کیا ہے پیر کا مقام کیا ہے پیر کا مرتبہ کیا ہے سنیں گے تھوڑی دیر آپ جو سبھانے ہیں اگر سنیں گے تو حضور سے بریئے سبحان اللہ اور محبت سے بریئے سبحان اللہ اور جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ حضرات ہم لوگ ہندوستان میں ہیں اور وہ بھی ہندوستان کے آخری حشے میں بنگال اور بیہار میں ہم لوگ جو اپنی زبان بولتے ہیں بڑی قیمتی زبان ہے یہ ایک دم انٹرنیشنل یا رسا بان میں کچھ قائدہ ہے گرامل ہے قانون ہے کتاب ہے ہر اپنے اکچھر ہے ہماری زبان میں کوئی کتاب کوئی قانون نہیں ہے ناظرات عرب والے عربی بولتے ہیں ایران والے فارسی بولتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ ایران کے ایک فارسی شائر فارسی زبان میں ایک شیئر لکھا جس کا معنی مطلب یہ تھا کہ اگر پیر و مرشد حکم دے تو مسلح کو شراب میں دوبو دینے کا تو فوراں دوبا دینا چاہی جائے اب علماء میں کافی کھیچتا کہ شراب ناپاک چیز ہے پیر حکم دے تو اس ناپاک چیز مسلح کو کیسے دوبا دیا گیا یہ شیر انہوں نے تو لکھ دیا مرشریت کی نظر سے یہ شیر صحیح ہے کی نہیں صحیح علماء میں کافی بہت چلی اتفاق کی بات اسی زمانے میں ایران کا ایک شخص انڈیا رہا تھا اور انڈیا میں اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء تو جب ایران سے وہ شخص آ رہا تھا تیجارت کے نیر سے تو کچھ مول بھی انہیں اسی آدمی کو کہا کہ دیکھو یہ شیر کاغس میں تم کو لکھ کے دیتے ہیں تو انڈیا جا رہا ہوں وہاں دیجام دل اولیاء بہایا تھا ان کو پوچھنا کہ یہ شیر پڑھنا جائز ہے کہ نہیں بمئن رنگی کون کہ اپنے مسلح کو تو شرام میں بھوڑھو اور بھوڑھو ہو جائے گا وہ بیشارہ کھا ٹھیک ہے اچھا ہے اسی بہانے اس شیر و شاہدی کے بہانے میں نظام الدین اولیاء سے میری ملاقات ہو جائے گا وہ شخص ایران سے چلا ہے اس نے سوچا کہ لمبا سفر ہے تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ ملو تاکہ شیر و تفریبی ہو جائے گی دن بھی کھٹے گا پانی جہاں سے وہ لوگا رہے تھے کشتی میں بیٹھ کر اتفاد سے بیچ دریہ میں کشتی پھوڑ دیں سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے کشتی چلانے والا کدھر پسندر کدھر یہ آدمی کدھر اس کی بیوی کدھر سب ماملہ تیتر بھی در ہو گئے پڑی مصیبت سے ایک تختہ پکڑ کے تیشے نکیچے گلارے پہنچا تھا پڑی مصیبت سارا سامان جو تیجارت کے لیلائک کو بھی ڈوب گیا بی 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 چھوڑ گئی پتہ نہیں مر گئی کدھر بھی کوئی پتہ نہیں دنی کیا بادیسو کتنی نہیں تھی جتنی ابھی ہے حضرت نظام الدین اولیاء جس جگہ پر رہتے تھے تو اس کا نام اس زمانے میں بستی نظام الدین کی تھی تو اسی بستی میں وہ شخص آیا اور ایک بڑھی معاشر اس کی ملاقات تھا اس بیچارے میں اپنی پوری کہانی داستانِ غم اس بڑھی عورت کو سنایا اس بڑھی نے کہا بیٹے آج تو میرے یہاں رات بزار لو کل صبح میں تم کو حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں لے کر چلوں گی انشاءاللہ مسئبت سے دور ہو صبح اٹھ کر وہ بڑھی عورت ایران کے اسی آدمی کو لے کر حضرت نظام الدین اولیاء کے بارگاہ ابھی جا کے سلام ہی کیے تھے کوئی خبر خیلیت نہیں حضرت نظام الدین اولیاء نے جیب سے پیشہ نکالا اور ایران سے آئے ہوئے اس آدمی کو کہا ہاں کے فلاہ پوٹھے میں چلے رہے ہیں سلام ہی کیا تھا نظام الدین اولیاء فرماتے کیوں میاں تم ابھی اس کوڑھے میں کہیں جاؤ اس کوڑھے میں جاؤ پھر واپس تب موڑی نے سمجھایا کہ بیٹا ایسا کرو حضرت جیسا کرو ایسا کرو ہو سکتا ہے اس میں کوئی حکمت ہو کوئی راز کے بات چونکہ حضرت تو گناہ کا حکم نہیں دیں گے آخر کار مجبورا ایران کا وہ شخص وہ پیشہ لے کر کچھ کورتے میں لیا فیش ادا کیا دلالوں نے ایک کمرے کے طرف اشارہ کر رہا ابھی جا رہا ہے دل تو چانے رہا ایک قدم دو قدم کر کے جا رہا ہے جیسے جیسے ہی اس کوٹھے کے قریب جا رہا ہے اس کوٹھے سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی جب یہ دروازے کے بلکل قریب پہنچ گیا تو اندر سے زور زور سے ششکیاں رونے کی آواز آنے لگی جب بلکل دروازے کے قریب پہنچ گیا تو اندر سے زور سے رونے کی آواز آئی اس نے پیشہ لیا کہ کسی دوسری عورت نہیں یہ تو میری پھینی کی آواز معلوم ہو رہی دروازہ کھلا ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ کافی دیر تک تو کافی دیر روئے اس کے بعد تم یہاں کیسے کہ میں کیسے کیسے کنارے پہنچی تھی تلالوں نے لاکھ مجھے بیج دیا ہے تین دن ہو گئے میں نے اپنے عصت و عزلت کو بچایا ہے عصت تو عفت کی حفاظت کی ہے مگر آج جب ایک آدمی کے بڑھتے میں قدم میں نے دیکھے تو میں خوف خدا سے رونے لگی کہ شاید آج میری عصت کا تار تار ہو جائے گا لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا وہ تم نظر آئے وہ شخص اپنی بیوی کو لے گا اس پوڑی بھی کر آیا اب تینوں مل کر حضرت نظام الدین اوریاں کی بارگاہ میں گئے نظام الدین اوریاں نے مشکر آیا اور فرمایا کیومیاں اب اس شر کا مطلب شمن میں آ گیا کہ اگر پیر حکم دے کہ مسلح کو سراب میں دھو 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 دھنا چاہیے مجرات مہدرم بہت سے لوگ اپنی عقل کا گھوڑا دھوڑاتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے ویسا نہیں عقیدت یہ ہے کہ پیر کا جو حکم ہو اس پر سر چکھا دینا چاہیے کسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے یہ قصر لطیس ابھینا تمام ہے جو کچھ بیعہ ہوا وہ آگا سے باپ تھا وہ آخر دعوانہ الحمدللہ ہی رب دعا دکھئے